اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست ٹیکس ہوسٹ انسری ویلیمز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ریپورٹنگ ویڈیوز آج ہے آٹھ جون دو ہزار انیس ایٹھ آف جون دو تھاؤزن نائٹی اور ڈیٹ پر تانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی شاید آپ اس ڈیٹ کے بعد اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک سال بعد دیکھ رہے ہیں دس سال بعد دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی انفرمیشن میں تو آپ کو ہلپ کرے گی لیکن پھر یہ چیزیں جیسے ہم آج ایسٹ ڈیکلریشن سکیم پر جو فریقونٹلی آسٹ قویشنز ہیں یہ پارٹ ٹو ہے اس کا تو وہ شاید آپ کے لئے اتنی ریلیوٹ نہ ہو ایس ای ٹیکس پیر لیکن اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں پریکٹس کرتے ہیں یا اپنی ایس ای ٹیکس پیر انڈسٹیننگ بنانا چاہ رہے ہیں کسی نئی ایم نسٹی سکیم کی جو دو ہزار بیس میں آئی ہے یا اس کے بعد تو یہ ویڈیو آپ کو ہلپ کرے گی تو ڈیٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کون سا ٹیکسیئر چل رہا ہے اس وقت ٹیکسیئر 2019 چل رہا ہے ہم بات کر رہے تھے جی فریقونٹلی آسٹ قویشنز پہ اور بیسیکلی ایف بی آر نے ایک بڑا کنوینیٹ طریقہ بنا دیا جیسے ایسٹ ڈیکلریشن والے ٹیپ کو آپ یہاں کلک کریں گے جب تو یہ اوپن ہو جائے گا اس میں کمپلیٹ جو ہر قسم کی انفرمیشن آپ کو چاہیے چاہے لنکس ہیں آئیرس کے ای ڈاٹ ایف بی آر کے کے پیمنٹ کیسے کرنی ہے یا آپ کے پیشنز ہیں جن پر ہم آج بھی بات کریں گے اس کے لئے آئیرس پہ کیسے ریجسٹر ہونا ہے اس فارم کو جو ایک سپریٹ فارم ہے ایسٹ ڈیکلریشن کا جس کو ٹیکس ایمیسٹی سکیم بھی سمجھا جا رہا ہے بسیگلی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے undisclosed assets expenditures or sales کو disclose کریں اس کے علاوہ exchange rate ہے state bank یعنی foreign assets کی اگر بات ہوگی جیسے ہم نے FAQs میں بھی کی ہے تو ان کو پاکستان میں کیسے لائے جائے گا اس کے علاوہ قانون کیا کہتا ہے rules کیا ہیں تو یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ایک interesting طریقے سے آپ کو بتائیں تو FAQs پہ چلتے ہیں اور ہم نے first 23 questions جو ہیں کل discuss کیے تھے اور ویڈیو چونکہ 43 minutes کی ہو گئی تھی تو اسی لئے ہم نے کہا کہ part 2 بنا لیتے ہیں تاکہ maximum لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے تو جو frequently asked questions ہیں asset declaration scheme کے بارے میں اس کی یہ category ہے کہ سب سے پہلے اس scheme میں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہم نے بات کی public office holders جو ہیں وہ نہیں آتے تو ان کو define کیا گیا پھر undisclosed income کا لفظ نہیں استعمال ہوا یعنی پچھلے سالوں میں اگر ایسی income جو آپ نے جس پر tax دینا تھا آپ نے کمایا rental income تھی business income اس پر tax نہیں دیا لیکن اس سے کوئی asset expenditure کر دیا تو آپ اس asset expenditure کو declare کر دیں تو ایک طرح سے اس income پر tax pay ہو جائے گا اس کے لئے کون کون سے asset شامل ہیں question number 4 میں اور کون کون سے شامل نہیں ہیں تو یہ سارے ہم نے category دیکھی تھی پھر اس میں جولری کی بات ہوئی تھی کہ جو گولڈ اور چونکہ گولڈ اور precious stone بھی allowed نہیں ہے تو جولری بھی allowed نہیں ہے پھر اس طرح ایسے لوگ جنہوں نے دیکھیں basically offshore accounting different قسم کی ہوتی ہیں offshore accounting پاکستان سے بہار اگر آپ کے کوئی offshore assets وغیرہ ہیں تو ان کو کس طریقے سے آپ نے اپنے نام پہ رکھنا ہے تو اس طرح پاکستان کے اندر بھی اور بے نامی کا قانون ہے تو پاکستان میں بہت ساری practice تھی جنوری 2017 تک کہ assets رکھے جائیں لیکن بے نامی پہ یعنی کہ یا تو کسی کے فکٹیشیس نام پہ رکھیں یعنی کہ وہ شخص exist ہی نہیں کرتا یا اس کی ڈیٹھ ہو گئے تو اس کا ڈی کارڈ یوز کر رہے ہیں یا پھر وہ کسی کے بھی نام پہ نہیں ہوتا تو بے نامی تو فروری 2017 سے بے نامی کا قانون آیا کہ اب آپ اس طرح assets نہیں رکھ سکتے ہیں اسی طرح دنیا میں پچھلے پچاس سال سے ستر سال سے یہ ایک practice تھی کہ آپ اگر پاکستان سے belong کرتے ہیں اور کہیں باہر آپ کے assets ہیں تو آپ ان کو ایسے ملکوں میں رکھ سکتے تھے جو آپ سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے اس کی ownership کس کی ہے اور آپ فکٹیشیس نیم میں یا کسی third person کے نام پہ رکھ سکتے ہیں اب بیسیکلی پچھلے شاید دس سالوں میں ایسا محول بنایا ہے world politics کا اور international relations کا کہ ہر جگہ جو ہے نا پوچھا جا رہا ہے even ان countries میں جیسے پینامہ ہے اور paradise leagues ایک اور جو ہے نا فرم تھی تو یہ سب ایسے countries ایسے areas اور ایسے جو ہے کہ کہتے ہیں regulations ان پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے جہاں پہ پوچھا نہیں جاتا تھا ایک اور example دیکھ لیں تو ہمارے ملک میں فاتا اور پاتا جو ہے federally administrative tribal area اور provincially administrative tribal area وہ بھی آپ پاکستان میں merge ہو رہے ہیں پاکستان میں merge ہونے کا مطلب ہے فیزیکلی تو وہ پاکستان کا حصہ تھے لیکن constitutionally وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھے تو وہ کیوں merge ہو رہے ہیں کیونکہ بہت ساری ایکٹیوٹی جو وہاں ہوتی تھی وہاں پہ چونکہ پاکستان کے قانون اپلائی نہیں ہوتے تھے تو بہت کچھ undocumented ہو سکتا تھا اب یہ جو amnesty scheme ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ documentation کریں تو چاہے آپ پیناما leagues یا paradise leagues یعنی offshore activities کر رہے تھے جو آپ نے declare نہیں کی تھی کیونکہ آپ کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ declare نہ کریں کوئی بھی نہیں کرتا اور یا آپ پاکستان کے اندر بزنس کر رہے ہیں یا assets سکتے ہیں اور ڈیکلیئر نہیں کر رہے تھے تو اب آپ کر سکتے ہیں اور سکیم بڑی اچھی ہے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ undisclosed sales کے سوال میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ اپنے assets اور expenditure کے پیچھے جو sale ہے وہ بھی disclose کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی business ranking کو بہتر کرنا چاہیں تو جو ہے کہ کہ کہتے ہیں وہ بہتر ہوگا کہ آپ کریں آپ لوگ کے messages بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں جو ہے کیونکہ اب ہمارے پاس time کم رہ گیا آج آٹھ تاریخ ہے تو تیس یون دوہزار انیس تک declaration کر دینی چاہیے payment آپ پھر اس میں within a year بھی کر سکتے ہیں لیکن basically document جمع کرنا ہے یہ سب process آپ کو ابھی شروع کر دینا چاہیے تاکہ جو ہے ڈیکلیئرشن میں آپ اپنے نام کے assets ڈیکلیئر کر سکیں اچھا دی تو سیل بھی ڈیکلیئر یہ question 7 question 8 میں ہم نے بات کی تھی کہ پرانی ایمنسٹی میں tax جو پے کیا تھا وہ اس ایمنسٹی کے against adjust نہیں ہو سکتا last date 30 june ہے question 10 میں ہم نے کہا تھا کہ without payment 30 june تک آپ declaration کر سکتے ہیں payment کرنے کے لئے آپ کے پاس پھر ایک سال ہے لیکن اس میں پھر default surcharge add ہوتا رہے گا یعنی کہ basically payments انسٹالمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں اگر زیادہ tax بنے یا آپ کے لئے cash flow اسی طرح کچھ بات ہو رہی تھی نون ریزیڈنٹ بھولو وہ کمپنی جو پاکستان میں registered نہیں ہے لیکن ان کے assets پاکستان میں کیونکہ question number 1 میں ہم نے کہا تھا کہ یہ scheme سب کو اپن ہے پاکستان میں جو بھی business کر رہے ہیں ضرور نہیں کہ وہ پاکستانی شہری ہے وہ سارے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ question number 13 میں بھی یہ تھا کہ ownership ہے 14 میں بھی یہ کہ نون ریزیڈنٹ کمپنی ہے اور پاکستان میں اس کے shares جو ہے نا foreign asset کے طور پر treat ہوں گے کیونکہ ان FQs میں بتایا جا رہا ہے foreign assets کون سے ہیں local assets کون سے ہیں پھر ایک example تھی کہ اگر میں ایک declaration کیا question number 15 میں تو میں اس کو revise کر سکتا ہوں یعنی یہ ہی جو declaration ہے اگر آپ نے 15 June تک کر لی ہے for example تو آپ اس کی اپنے assets کی value revise کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو کوئی نیا document ملا ہو یا correct price پتا چلی ہو اسی طرح question number 16 17 اور 18 کا تعلق اس سے تھا کہ اگر آپ کو notices آئے ہوئے ہیں جہاں پر tax والوں نے کسی information کے بیس پر آپ کو کہا ہو ہے کہ یہ آپ کا asset ہمیں پتا چلا ہے یا آپ نے اپنی income under declare کی ہے تو آپ اس case کو fight کر رہے ہیں تو آپ اس scheme کا فائدہ اٹھا کر minimum tax pay کر کے اس کو avail کر سکتے ہیں تو چاہے income tax officer چاہے commissioner appeal یا appealant tribunal ان تینوں levels پر آپ کر سکتے ہیں اگر case high court یا supreme court میں ہے تو تب آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ case میں اس case کو آپ اس declaration میں نہیں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں question number 19 basically وہ golden question ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اس دفعہ بھی امیسٹی میں اپنے assets declare نہیں کرتے ہیں تو ایک تو بے نامی اگر assets ہیں تو government ان کو اس میں identify کر کر آپ سے confiscate یعنی آپ سے بغیر پیسے لیے لے سکتی ہے اور 7 سال آپ کو جیل میں ڈال سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی وہ undisclosed sales expenditures ہیں یا assets ہیں ان کے knowledge میں آئے تو اس کی full amount لیں گے اور اس پہ tax لگا لیں گے جو 35% بنتا ہے تو اگر 10 کروڑ کی asset ملا تو اس پہ 35% tax لگا penalty اس پہ 35% یعنی ساڑھے تین کروڑ اور تو 7 کروڑ 10 کروڑ کی asset پہ 7 کروڑ tax لگ جائے گا اور 5 سال تک کی jail ہو سکتی ہے اب آپ سوال پوچھیں گے کہ enforcement ہو سکتی ہے تو going forward کچھ بھی possible ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ آپ اپنا بزنس یا اپنا پروفیشن کنٹینیو کریں گے پاکستان میں اگلے پاندہ سال تک اور پھر آپ اپنے بچوں کو آگے یا اپنی فیملی کو جو ہے نا وہ inheritance میں وہ assets اور وہ business دیں گے تو پھر kindly امیسٹی سکیم سے فائدہ اوٹ ہے اور اپنے سارے assets جو ہے نا لیگلائز کر لیں نہ صرف بلکہ بہت سارے لوگوں نے پاور آف اٹرنی پر رکھا ہوا ہے یا کوئی اور لیگل شارٹ کٹ یوز کیا ہوا ہے تو پراپرلی قانون کے مطابق transfer of property ایکٹ کے مطابق یا اور جو ویل کا قانون ہے جو ڈیفرنٹ قوانین ہے ان کے مطابق پراپرلی ڈاکیمنٹ کر کے مجھے آئیڈیا ہے کہ کاؤسٹ آئی گئے لیکن اس کے benefit جو ہے نا لانگ ٹرم ہے تو یہ اس golden سوال ہے کہ اگر ہم نے نہیں ابھی بھی اس امیسٹی سے فائدہ اٹھایا تو اگلے پانچ سے دس سال میں definitely آپ کو difficulty آئے گی اور پھر آپ کے پاس دو بڑے leaders کی example ہیں ذرداری صاحب اور نواز شریک جنہوں نے تقریباً جتنا قوم کا سرمایہ اتنا برابر سرمایہ انہوں نے personally wealth accumulate کی لیکن اب وہ ساری wealth جو ہے وہ legal tangle میں پڑ گئی ہے اور اس کا benefit وہ اور ان کی آنے والی جو generation ہے وہ اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے گی تو kindly inheritance میں یا آگے society کو یا family کو وہ چیزیں pass on کریں جو properly legally binding ہوں پھر وہ کہتا ہے revise کر سکے foreign assets کی کیا value ہوگی تو open market value ہوگی پھر local assets کی ہم نے بات شروع کی تھی اور اس میں ہم نے کہا تھا تین values لینی ہیں جس کی examples آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک open plot ہے تو اس کی cost دیکھیں گے آپ نے کتنے کا خریدا پھر اس کی FBR value لیں گے اور اسے 50% بڑھا کے FBR value 150% ہو جائے گی اور پھر آپ DC value لیں گے اسے 50% بڑھا کے دیکھیں گے دیکھیں گے تو دیکھیں گے دیکھیں گے property کی اگر FBR value تو پھر آپ cost لیں گے اپنی FBR کی 150% DC کی 150% ویلیو اور اس سے تو question number 23 سے دوبارہ start کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں tax دوستی reporting ویڈیوز اور ہمارا مقصد ہے کہ آپ کا اور FBR کا ایک بہتر relationship develop ہو اس لئے tax دوستی نام ہے اور مقصد یہ ہے کہ آپ دونوں کی دوستی ہو سکے ہم آپ کو facilitate کریں decisions آپ نے لینا ہے اور law اور policy جو ہے FBR نے بنانی ہے ہم آپ کو facilitate کریں question 23 کہہ رہا ہے i have an undisclosed open plot ایک open plot ہے جس کو میں نے 10 million یعنی ایک کروڑ میں خریدا ہے اس کی FBR کی value 7.5 million 75 lakhs ہے اور اس کی ڈی سی ویلیو جو ہے نا وہ ستر لاکھ یا 7 million تو میں کونسی ویلیو جو ہے نا asset declaration form میں ڈالوں گا اور اس پہ 1.5% calculate ہوگا تو plot declare ہوگا ان تینوں values کے case میں FBR کی جو value ہے جس کو 7.5 کو 50% بڑھائیں گے تو وہ 11.25 ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو وہ چونکہ 10 million اور 7 million سے زیادہ تو FBR کی value آپ use کریں گے اب question number 24 ہے i have an undisclosed open plot اچھا اب یہ undisclosed کیوں کہہ رہا ہے undisclosed اس لئے کہہ رہا ہے میں ساتھ ساتھ آج juice پی رہا ہوں کلپا نہیں تھا تو اس کے لئے اجازم دیں وہ کہہ رہا ہے کہ جو undisclosed کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے پاکستان سے اگر آپ resident person ہیں یا آپ نے باہر مجھ سے کچھ income کمائیں پچھلے سال میں پچھلے دو سال ہو سکتے ہیں پانچ سال ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ نے یہ open plot لیا پاکستان ہی اور آپ سارا ٹائم resident رہے ہیں اس سارے پچھلے پانچ دس بیس سالوں سے resident پاکستان ہی ہیں یعنی پاکستان میں ہی رہتے ہیں ہر سال چھ مہینے سے زیادہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اپنی regular tax filing کرتے ہیں پچاس لاکھ ایک سال میں کما لیا اس پر آپ tax pay کر دیتے ہیں وہ کس head میں آتا یا salaried ہوتا یا business ہوتا یا capital gain ہوتا اس طرح ہوتا پھر اگلے سال پھر اگلے سال تو اس طرح آپ کے پاس تقریباً چار پانچ سالوں میں اتنا پیسہ آگیا آپ نے یہ plot اس سے حرید تو آپ کو tax filing کرنی چاہیے تھی تو آپ کا تب یہ asset جو ہے جو plot undisclosed بنے گا اگر آپ کو inheritance میں ملے اور آپ کچھ کما نہیں رہے نہ پہلے آپ نے کچھ کمایا تو پھر وہ undisclosed open plot نہیں ہوگا then again یہ ہم آپ کو صرف information شیئر کریں یہ technical opinion نہیں ہے یا legal advice نہیں ہے اس کے لئے specific discussion کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو undisclosed تب ہوا جب آپ نے پاکستان being a resident ابھی non resident کی بات میں کرتا ہوں یہ open plot آپ نے خریدا پیسہ کما کے جو یا تو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان سے کمایا پاکستان source income یا پاکستان میں رہتے ہوئے جیسے آئی ٹی فریلانسر ہیں باہر سے پیسہ کما رہے ہیں اب انہوں نے tax تو نہیں پی کرنا اس amount پہ جو وہ باہر سے کما کے لاتے ہیں صرف آئی ٹی فریلانسر کی بات ہو رہی ہے لیکن انہوں نے tax return تو فائل کرنی ہے question جو ابھی تھوٹے دیر پہلے میں سے پوچھا گیا what's happened تو basically انہوں نے tax return تو فائل کرنی ہے اب ان کے undisclosed assets جو ہے نا وہ بن گئے کیونکہ انہوں نے ڈسکلوز تو کرنا تھا tax return فائل کرنا ضروری تھا اور اگر وہ taxable income تھی تو اس پہ آپ کو tax پہ کرنا تھا تو undisclosed تب بنتا ہے جب as a resident person پاکستان سے یا پاکستان سے باہر سے آپ کچھ کمائیں اور اس سے asset خریدیں اور آپ اپنی tax filing نہ کریں تو اس لئے tax filing کرنے سے وہ ڈسکلوز ہو جاتا ہے اگر آپ نے ابھی تک tax filing نہیں کی تو وہ undisclosed دوسرا سیناریو ہوئی ہے کیا آپ salaried person ہیں لیکن ساتھ میں آپ کا کوئی business بھی ہے یا آپ کو باہر سے باہر بھی income آپ کما رہے ہیں کوئی consulting کر رہے ہیں آپ نے صرف salary income show کی اور وہ جو باہر سے پیسے آیا ہے یا پاکستان میں آپ نے consulting کے پیسے نہیں show کیا tax filing تو کیا ہے لیکن آپ نے وہ consulting کے پیسے نہیں show کیا نہ اس پر tax بے کیا تو اب اس سے آپ نے یہ open plot لیا ہے تو وہ بھی undisclosed open plot ہے کیونکہ as a resident آپ نے tax دینا ہے اپنی world income پہ بھی اور پاکستانی income پہ اب آیتا ہوتے ہیں non-resident آپ پچھلے پانچ سالوں سے دس سالوں سے non-resident ہیں یا آپ پچھلے پانچ سالوں سے non-resident تھے ابھی پاکستان آئے ہیں یا آپ نہیں آئے پاکستان پچھلے بیس سالوں سے non-resident ہیں تو پاکستان سے اگر آپ نے کوئی income کمائی ہے اور اس سے یہ plot لیا ہے تب تو آپ کا undisclosed plot لیکن اگر آپ نے باہر ملک کمائی ہے non-resident ہیں اور یہاں پیسے بھیجے ہیں اور open plot خریدہ ہوئے یا plot خریدہ ہوئے تو وہ undisclosed نہیں ہے وہ جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کا regular وہ ہے جس کے آپ کے پاس sources بھی ہیں اس پیسے کے کہ وہ پیسے کہاں سے ہیں اور being a non-resident آپ کو well statement تو فائل کرنی نہیں ہے تو آپ کو disclose ہی نہیں کرنا کہ آپ کی کتنے assets ہیں جب تک آپ جس سال تک آپ non-resident ہیں تو اس لئے undisclosed کا بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے صرف میری آواز سنویں اور یہ سامنے کچھ لکھا ہوا ہے کوئی اور examples اس طرح نہیں ہیں لیکن مقصد یہ کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ undisclosed open plot اس سوال میں جو پوچھا جا رہا ہے ایک ایسے شخص نے جس نے پاکستان سے جس نے یا تو ٹیکس فائلنگ تو کرنی کرنی تھی لیکن یا اس پر ٹیکس دینا تھا یا نہیں دینا تھا کہ ٹیکس فائلنگ کرنی تھی نہیں کی تو اس لئے undisclosed open plot اس کے پاس اس کی cost 10 million ہے FBR کی 7.5 million اور DC value 8 million at what value will will be the plot be declared as per the ordinance تو plot کی جو value ہے یہاں پہ فرق پچھلے سوال میں یہ آیا کہ یہاں DC value 7 million تھی اب انہوں نے 8 million تو 8 million میں آپ اگر 50% add کریں تو 8 کا half 4 ہوتا ہے تو 4 million add کریں تو 12 million بن گیا تو اس دوسرے question number 23 میں آپ کو 12 million پہ وہ plot declare کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس پر 1.5% tax آپ declaration form میں ڈالیں گے کچھ اور ڈیٹیلز بھی ڈالیں گے اور اس طریقے سے وہ plot ہو جائے گا تو یہ ہے open plot کی ایک example آگے ہم چلتے ہیں دوسرا undisclosed open plot میں ایک اور scenario اور property کی بھی بات کرتے ہیں question number 25 کہتا ہے جی کہ i have an undisclosed open plot cost of acquisition جو ہے نا 50 million ہے پانچ کروڑ کا میں نے خریدا ہے FBR کی جو value دیوی ہے FBR کی 10 million اور DC 9 million at what value the plot will be declared as per the ordinance ordinance کا مطلب ہے asset declaration ordinance 2011 تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو cost آپ کی of that undisclosed یہ 50 million ملین آپ نے اگر پاکستان میں رہتے ہوئے کمائے ہیں باہر ملت سے کمائے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے یا non resident ہے اور یہ پاکستان میں کمائے ہیں اور اسی سے plot لیا تو پھر یہ undisclosed open plot بنتا ہے when a regular plot ہے آپ اپنے regular tax return میں فائل کریں گے شاید آپ کو tax filing کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خاص طور پر اگر اپنے filer نہیں بننا تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ cost of acquisition 50 million has not been disclosed and the declarant intends to declare it at 50 million that would be the appropriate method اب یہاں پہ ایک important بات جو آپ کو پتا ہونا چاہی ہیں normally tax دوستی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے asset اپنا declare کرنا اور میں اسی asset کی example لیتا کیونکہ ہم پچھلے ایک ہفتے سے کچھ clients کو guide کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو FBR value ہے نا اور یہ میں example بتا رہا ہوں لیکن facts پہ based ہے کہ ہماری جو plots ہیں وہ FBR میں ان کی 10 million value ہے DC ان کی 9 million value ہے لیکن میں نے خریدے ہیں پچاس million میں یعنی پانچ کروڑ کے میں نے خریدے ہیں وہاں پہ ایک کروڑ یا ایک کروڑ سے کم کی value ہے تو اب اگر میں اس کو FBR کی value پہ declare کر دوں دس million پہ declare کر دوں تو میں جب بیچنے جاؤں گا تو جب میں بیچنے جاؤں گا تو پانچ کروڑ کی چیز ہے ظاہری بات ہے میں نے خریدا ہے اس امید سے کہ یہ سات یا دس کروڑ میں بھکے سپوز کہ یہ سات کروڑ یعنی 70 million میں بھکتا ہے تو پھر 1 million میری قیمت خرید کنسیڈر کی جائے گی اور 10 million میری قیمت خرید کنسیڈر کی جائے گی اور 70 million میری قیمت فروغت کنسیڈر کی جائے گی تو مجھے 6 کروڑ 60 million کا فائدہ ہوگا تو اس پہ تو capital gain لگ جائے گا یعنی کہ capital gain ایک head of income ہے جہاں اگر آپ property بیشتے ہیں اور وہ بھی 3 سال سے کم کم اس میں ٹائم میں تو آپ پر ایک certain percentage لگا دیا تو ہم نے ان کو جواب دیا کہ نہیں جی جو آپ کی cost ہوگی اگر وہ highest ہے FBR value بھی کم ہے DC value بھی کم تو cost پہ آپ لے رہے کیونکہ دیکھیں جو پیسہ آپ نے transfer کیا ہوگا اور کوشش کریں کہ banking channel سے transfer کریں تو جو پیسہ آپ نے transfer کیا ہوگا وہ آپ نے 50 million کیا ہوگا تو وہ آپ کی cost ہوگی تو جب آپ اس کو 70 million کا بیچیں گے تو صرف 20 million کا gain ہوگا اور اس پہ 5 یا 10% جو بھی rate لگتا ہے capital gain پہ اس وقت ہم tax year 2019 میں جا رہے ہیں تو tax year 2019 کے ساتھ سے rate لگے گا تو اس پہ لگے گا نہ کہ 6 کروڑ پہ بلکہ 2 کروڑ پہ tax لگے گا اس طرح ان کی تسلیم بھی ہوئی تو اس طرح آپ question پوچھیں گے اور ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری clarity ہوگی کہ tax کا قانون کیسے کام کرتا ہے اور ہر قانون میں ایک انصاف ہوتا ہے ایک fairness ہوتی ہے تو اس لئے اس پر یقین رکھیں کیونکہ قانون جو ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے ہر چیز black and white میں ہوتی ہے black and white کا مطلب ہے یہ black ہے اور background white ہے تو انگریزوں کا محاورہ black and white to be in black and white یعنی یہ لکھا ہوا ہے تو اس لکھے ویسے یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں argue کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات تو یہاں یہ لکھی گئی تھی یہ جو FAQs آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی FPR نے اپنا point of view دیا ہے ضرور نہیں ہے کہ یہ قانون ہے لیکن چونکہ انہوں نے ہی قانون اور policy بنایا اور implement بھی انہوں نے کرنا ہے تو اس بات سے وہ پابند ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر cost highest ہے اس case میں پانچ کروڑ یعنی پچاس ملے تو پھر وہ cost کو ہی آپ نے cost کو ہی ڈیکلیئر کرنا ہے اور پھر subsequently جب آپ اس plot کو یہاں undisclosed open plot کی بات ہو رہی ہے جس کی کافی sale and purchase ہوتی ہے پاکستان میں تو جب بیچیں گے تو آپ کو کم سے کم capital gain ہوگا خاص طور پر اگر تین سال سے کم عرصے میں بیچیں گے اس کے بعد اگر بیچیں گے آپ نے تین سال پہلے خریدا تھا پھر تو اس پہ کوئی taxation نہیں ہے ٹھیک ہے؟ یہ ضرور ہے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ seller اور buyer پر advance tax لگے گا capital gains الگ ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے پچاس ملین کا خریدا ہے پانچ کروڑ کا سات کروڑ کا بیچا ہے تو دو کروڑ آپ کا منافع ہوئے benefit ہوئے آپ کو اس پر capital gain tax لگے گا لیکن یہ tax فرق ہے جو buyer اور seller advance tax پہ کرتے ہیں 1% اور 2% یا 2 یا 4% کے سال سے کہ اگر آپ filer ہیں تو 1% کے سال سے seller پہ لگے گا اگر non filer ہیں تو 2% کے سال سے اور اگر buyer ہیں اور filer ہیں تو 2% لگے گا اس سال ٹیکس ہے 2019 میں 1 of 4% لگے تو پانچ کروڑ جو ہے نا وہ اس وجہ سے وہ آپ کو capital gain دو کروڑ پر ہوگا لیکن جو آپ سے advance tax کٹے گا وہ آپ کا FBR کی value پہ کٹے گا تو یعنی کہ وہ جو buyer اور seller پر جو ریٹ اس کی calculation کے لئے 10 million ہوں گا اور ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ این موبل property پر کیسے calculation ہوتی ہے وہاں یہ 1% 2% 2% 4% وہ 10 million پہ لگے گا sale اور purchase کے ٹائپ پر اور capital gain tax جو income tax کی ایک ٹائپ ہے وہ آپ کے 50 million اور 70 million کے ڈیفرنس کے درمیان لگے تو I hope کس ایک سوال کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں ہیں جو properties related بھی ہیں اور اس کے علاوہ اس سکیم related بھی ہیں question number 26 ہے سپیڈ اپ کرتے ہیں تھوڑا I purchased an open plot in 2016 which is undisclosed at the time when FBR issued values of immobile property for the first time should I declare this open at FBR value وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے plot خریدا تھا تو اس وقت FBR values نہیں ہوتی تھی اس وقت DC values ہوتی تھی تو FBR کا جواب یہ ہے کہ اب آپ اس کو FBR کی value کے حساب سے ہی calculate کریں گے اور اس کی cost of acquisition بھی دیکھیں گے اور DC بھی دیکھیں گے whichever is higher اچھا جی اگلا سوال کیا کہتا ہے اگلا سوال کہتا ہے کہ جی آپ کی اگر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے یہ question number 27 ذرا پڑے کیا کہتا ہے جی question number 27 میں اپنی دیر تک تھوڑا سا نیا قسم کیا یہ sprite آیا میں ادھرا try کرتا ہوں اچھا جی اچھا جی آپ نے یہ سوال پڑا تو اس میں square feet بھی دیا ہوا اس میں construction area دیا ہوا ہے جو لوگ construction میں شوق رکھتے ہیں وہ ویڈیو بہت enjoy کریں گے کیونکہ اس کے اندر پسند کے numbers ہیں جو لوگ fashion اور shopping پسند کرتے ہیں وہ شاید ہماری کوئی اور ویڈیو جب ہم retail پہ اس پہ بات کریں لیکن tax دوستی ہر ایک topic پہ بات کرے گا کیونکہ taxation جو ہے وہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے کے بعد تک سارے events پر ہوتی ہے اور ہاں اگر آپ کے family میں کسی کی death ہوگئے تو کوشش کریں کہ اگر ان کا iris پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور انٹین بنا ہے تو اس کو جا کے close کروا دیں یہ نہ ہو کہ ان کی death کے چار پانچ چھ سال بعد آپ کو notice آجائے یعنی ان کو notice آجائے تو اس لیے ان matters کو close کرنا ہوتا اور وہ پاکستانی جو پاکستان permanently چھوڑ کے immigrant کر کے جا رہے ہیں ان کو بھی اپنے tax اگر وہ registered ہیں یا جس نام سے بھی salary بزنس تھا ان کو close کرنا اور کوئی business بھی جا رہا ہو permanently close ہو رہا ہو تو اس کو بھی liquidate ہو رہا ہو جس کو ہم کہتے ہیں companies کی زبان میں تو اس کو کرنا تو یہ سوال اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے construction کی value بھی calculate کرنی اور plot کی value بھی calculate کرنی اور وہ جو total بنے گی اس کو declare کرنا ہے آپ نے declaration form میں تو یہاں FBR کی value سب سے highest ہے کیونکہ FBR کی value جو ہے نا 6 million تھی اور اس میں 50% ایڈ کریں 6 کا half 3 ہوتا ہے تو 9 million بن گئی تو باقی جو DC value تھی وہ 4 million تھی اور جو آپ نے جتنے کی خریدی ہوتا 8 million تھا تو آپ 9 million لیں گے آپ کہیں گے کہ یہ تو میری قیمتیں خرید نہیں تھی لیکن جو tax calculation ہے نا وہ آپ نے 9 million کے ساب سے کرنی ہے اور جو آپ نے اپنی wealth میں declare کرنا ہے وہ 8 million declare کرنا ہے کہ یہ 8 million کا میں نے asset خریدا تھا تاکہ جو ہے جو proper آپ کا جو cash flow ہے وہ اور آپ کی wealth ہے وہ شو ہو سکے ٹھیک ہے جی اب وہ 8 million کا میرا خیال ہے پوچھیں گے نہیں کہ کہاں سے آئے تھے کیونکہ آپ نے 9 million کے ساب سے tax دے دیا لیکن یہ جو سوالات میں کہہ رہا ہوں یہ discussion ابھی ان پر باقی ہے کہ اس کے بعد جب declaration کر لیں گے تو جو income tax return اور wealth statement revise کریں گے اگر 2018 کی اگر آپ نے فائل کی ہویا اور اگر نہیں فائل کی ہوئی تو جب آپ فائل کریں گے تو اس میں کیا values لیں گے اس میں بھی discussion بھی آپ کے questions بھی discuss کریں گے اور FBR کا point of view بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جو construction کی ہے وہ اس کی کیا value لیں گے تو جو کہہ رہا ہے کہ DC کی value ہے 1000 per square feet constructed area of my property is 5000 square feet تو 5000 into 1000 تو basically 5 million بن گیا DC value constructed area اور اس constructed area کا 5 million بن گیا تو اس کا 150% لیں گے تو وہ 7.5 million 50 لاکھ سے 75 لاکھ ہو جائے گا تو آپ 9 اور 7.5 کو ایڈ کریں گے تو 16.5 بن جائے گا یعنی 65 لاکھ روپے جو ہے value آپ نے declare کرنی ہے اپنے constructed property جس میں plot بھی آ گیا اور constructed جو اس کا structure وہ بھی لائے گیا اچھا جی تو i hope کہ اس سے آپ کو idea ہو گیا کہ کس طریقے سے کتنا interest رکھتے ہیں ایف بی آر والے آپ کے گھربار میں آپ کی انکم میں آپ کے فیملی میں سب چیزیں وہ جاننا چاہتے ہیں اور ایک developed country میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ڈسکلوزد ہوتی ہے ہم بھی اسی طرف move کر رہے ہیں اور ایمیسٹی سکیم بھی آپ کو help کر رہی ہے کہ اپنا جو financial record ہے government کے ساتھ جیسے نادرہ کے ساتھ آپ کا personal record ہے اور آپ کی family کا record ہے تو اسی طرح جو financial record ہے وہ آپ FBR کے ساتھ correct کر لیں question number 28 کہتا ہے کہ میں نے ایک undisclosed construction property ہے اب یہ سوال انڈویجوال کے point of view سے بات ہو رہی ہے اگر آپ construction کا business کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کی undisclosed sales میں آئیں گے تو پھر آپ کی undisclosed asset نہیں ہوگا یعنی جتنے آپ نے گھر بنائے اور بیچے وہ آپ disclose کر سکتے ہیں اس پر 2% 4% tax پھر اس سے اگر آپ کو منافع آیا ہے اس سے اگر asset بنایا ہے تو اس پر پھے کر کے آپ اپنا پورا construction کا business جو کافی لوگوں کا کافی بڑے scale پر ہوتا ہے اس کو آپ legalize کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ پھر آپ کو provincial taxes یعنی sales tax service tax ان کو بھی deal کرنا پڑے گا تو ہر چیز مشورے سے technical اور اچھے competent consultant سے مشورہ ضرور ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف information کے لئے تو اس question number 28 کو اگر آپ ایک نظر پڑ لیں میں تھوڑا سا juice اور پی لوں اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں اچھا جی اچھا جی تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی open plot کی جو highest value ہے وہ cost ہے 40 million یعنی کہ جو FBR value تھی اور جو DC value تھی وہ کم تھی جو actual market value ہے جس پر آپ نے خریدی خاص طور پر یہ اگر آج کے لئے میں آپ خرید رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے آپ نے خرید دے تو 2001 کے بعد تو property میں بہت بوم آیا ہے یعنی کہ property prices بہت speed سے grow کی ہیں مہاورہ تو پہلے سے exist کرتا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈھاپے کا سہرہ ہو تو بچوں سے زیادہ آپ property میں invest کر رہی ہیں مہاورہ تو پہلے سے تھا کیونکہ جیسے پاپلیشن دنیا کی بڑھتی جاری ہے تو لینڈ کم ہو رہی ہے اس لئے لینڈ کی value بڑھتی جاری ہے لیکن پاکستان میں وہ تقریباً 15-20% بڑھتی تھی لیکن 50-100% بڑھنا property کی value جو ہے وہ 2001 کے بعد ہوئی تو اس کی وجہ سے property کی prices بہت زیادہ ہیں تو اس لئے taxation والوں کا بھی interest ہے اس میں تو یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی property شاید اس سے بھی زیادہ open plot جو ہے وہ 40 million کا آپ نے خریدا ہے FBR والوں نے تو ایک average price لئی ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کے جو area ہو وہ بہت special ہو تو آپ نے وہ highest لینا ہے tax pay پھر construction کا وہ ہی فارمولا کہ یہ جو DC rate construction کا وہ کیا دیا ہوا ہے اور there is no FBR value for constructed property تو FBR کی کوئی value نہیں ہے تو DC rate لیں گے اس حساب سے آپ وہ کریں گے 20 million تو 60 million جو ہے تو کافی بڑی value ہو جائے گی لیکن اس پر tax جو ہے پھر آپ نے وہ rates دیکھے ہوں گے جب ہم نے asset declaration ordinance 2019 discuss کیا تھا تو اس کے جو schedule یا جو table تھا آخر میں اس میں rates تھے تو immobile property پہ 1.5% تھا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک نظر open کر لیتے ہیں اور اس کے اندر جو rates آئیں گے English version بھی ہے اور Urdu version بھی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو چیز Gazette of Pakistan میں print ہو وہ سب سے authentic ہوتی ہے اس لئے Gazette of Pakistan کو دیکھنا چاہئے اور اس میں ہم آ جاتے ہیں rates پہ یہ ہے جی domestic immobile property چھوڑ کے all assets جو ہے نا اس پہ 4% pay کریں گے جو domestic immobile property یہ جتنے open plots وغیرہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس سوالوں میں یہ پاکستان کے اندر ان پر 1.5% pay کرنا ہے یعنی کہ اس سوال میں آپ پر 60 million تھا تو اس پہ 1.5% آپ نے calculate کرنا ہے 60 million کو 1.5 سے multiply کرنا 100 سے divide کر دینا آپ کے پاس figure آ جائے گی ٹھیک ہے جی calculator کر لیتے ہیں اور میرا دوست عاصف جو شاید آپ کو یاد ہو جس کا ذکر کیا تھا اس نے برا بھی مانا تھا کہ بھائی مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نئی calculation کر سکتا 60 million میں جی 60 اور پھر چھے صفر ہوتے ہیں تو یہ 60 million ہو گئے multiplied by 1.5 divided by 100 تو اس طرح سے 9 لاکھ روپے لاکھ میں پانچ سفر ہوتے ہیں پانچ سفر کا مطلب ہے پہلے ہنسے کے بعد پانچ سفر اگر آئیں گے تو لاکھ ہے اگر یہ 6 ہو جاتے تو یہ 9 million ہو تو 9 لاکھ روپے آپ اس پہ پے کریں گے پے کرنے کا ایک schedule ہے اگر آپ declaration 30 جون تک کر دیتے ہیں اور tax بھی 30 جون تک پے کر دیتے ہیں تو پھر تو 9 لاکھ ہی پے کرنا ہے اگر آپ 30 جون کے بعد اور 30 سبتمبر کے درمیان پے کرتے ہیں تو 9 لاکھ پے 10 فیصد ایڈ ہو جائے گا default سرچارج یعنی کہ 9000 تو 9 لاکھ 9000 آپ پے کریں گے اگر آپ اس کے بعد پیمنٹ کرتے ہیں تو 20% اب suppose کریں کہ آپ 5 لاکھ 30 جون 2019 تک پے کر دیتے ہیں اور 4 لاکھ رہ جاتا ہے تو اس 4 لاکھ پر جو ہے نا 10 فیصد ہوگا اگر آپ 30 سبتمبر تک پے کریں گے ورنہ تو 30 سبتمبر کو آپ 2 لاکھ پے کرتے ہیں سبتمبر کے بعد جو ریمیننگ 2 لاکھ رہ گیا 9 لاکھ میں سے اس پر 20 فیصد لگے گا تو جو ہے نا آپ کے 2 لاکھ چالیس ہزار بن جائیں گے اور 2 لاکھ چالیس ہزار آپ کو پے کرنے گا اس طرح کر کے آپ کا وہ بڑھتا جائے گا default سرچارج تو i hope کہ اس سے بھی آپ کو help ہوئی ہوگی ساتھ ساتھ میں کہ کتنا ٹیکس بن گیا ہے اس کے علاوہ جیسے مجھے بھی کلائنٹس نے کال کیا چونکہ کام شاید نہیں in order ہے کرنا پڑے گا تو جی بالکل کرنا پڑے گا لیکن یہ opportunity اگر house in order financial house in order لیا ہے تو آپ tax دوست تو بنی جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ اپنی جو ہے نا responsibility financial responsibility پوری کریں گے جس کا آپ کو benefit question number 29 ہے i want to declare my foreign assets local immobile assets سے ہم آگئے اگر کوئی آپ کا local asset ہوتا immovable کے بجائے movable asset ہوتا یعنی کہ آپ کے bank deposits ہوتے آپ کی گاڑی ہوتی تو آپ اس پہ 4% pay کرتے یا آپ کوئی unexplained expenditure for example اپنے family میں کسی اپنی family میں شادی کے لیے پچاس لاکھ یا تین کروڑ یا دس کروڑ روپے خرچ کر دیں اس پر آپ tax pay کر کے 4% کے حساب سے government کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں اور وہ expenditure پھر آپ easily declare کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے پتہ چلے گا کون کتنا امیر ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ declare کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا آپ کلیر لکھیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہے وہ ذرائع یہ ہے وہ کاغذ جو بتا رہا ہے کہ میں بہت امیر ہوں یعنی آپ کی tax return آپ کی wealth statement اچھا جی تو juice تو میں نے تقریبا پی لیا لیکن اب question complete کرتے ہیں جی ہم بات کر رہے ہیں کہ i want to declare my foreign assets in the scheme and pay tax میں tax pay کرنا چاہ رہا ہوں will my future earnings from these assets be exempt to یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ میں ابھی تو چلے پیچھے میں نے کوئی income کمائی اور وہ میرے foreign assets تھے ان foreign assets یعنی باہر گھر ہے میرا باہر میرے fixed deposits ہیں ڈالرز کے پاؤنٹس کے ان پر پہلے جو میں نے income کمائی اس پر نہ تو میں نے وہ asset declare کیا اب میں وہ asset declare کر رہا ہوں اب جو future ہے یہ tax year 2019 ہے اور آگے ہے اس سے جو earnings ہے وہ income اس پر پاکستانی income tax law لگے گا تو اس کا جواب انہوں نے یہاں لکھا ہے جس کو میں آسان کر کے سمجھاؤں گا under the income tax law in Pakistan world income of a person world income یعنی پاکستان source income اور world income پاکستان کے علاوہ باقی ملکوں میں جو آپ نے income کمائی of a person is taxable in Pakistan subject to the condition that the person is tax resident in Pakistan tax resident کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں چھ مہینے سے زیادہ ہیں جولائی سے جون کے درمیان اور آپ کی پھر automatically جو آپ دوسرے ملکوں میں بھی جو income کمارے ہیں وہ بھی taxable ہو گئے تو اگر ایک دفعہ آپ نے foreign asset declare کر دیا اور آپ resident person ہیں tax resident person ہیں پاکستان تو آنے والے سالوں میں جو income پھر آپ اس پہ کمائیں گے وہ وہاں بھی آپ کو tax pay کرنا ہوگا اس ملک میں بھی اور یہاں بھی پاکستان میں بھی tax calculate ہوگا پھر دیکھنا پڑے گا کہ double taxation avoidance کی treaty ہے کہ نہیں کہ صرف وہاں tax pay کرنا ہے ورنہ کچھ scenarios میں آپ کو اس foreign income پر پاکستان میں بھی tax pay کرنا ہوگا پھر آپ اس کا tax credit ملے گا تو اگر آپ نہیں بھی سمجھے تو اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ declaration سوچ سمجھ کے کریں ٹھیک ہے جی آپ کا قومی فریضہ تو ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی mental faculties کو اپنی mental accounting کو کام میں لاتے ہوئے as a taxpayer میں assume کر رہا ہوں کہ آپ کی tax کی knowledge یا interest نہیں ہے تو tax جو ہے آپ اگر مختلف ملکوں میں کماتے تو ان ملکوں میں بھی tax ہے سوائے کہ middle east وغیرہ میں وہ tax free zones ہیں ابھی تک وہاں پر income جو کمائیں گے کوئی asset وہاں اگر بنائیں گے middle east وغیرہ میں تو نہیں asset own کر سکتے ہیں میرا خیال ہے لیکن اگر اور asset own کرتے ہیں اس کی future income بھی taxable ہو جائے گی اگر آپ resident tax resident ہیں پاکستان لیکن اگر آپ non-resident اور آپ کے foreign assets ہیں تو آپ کو پہلے بھی declare کرنے کی ضرورت نہیں تھی ابھی بھی declare کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے پاکستان source income سے وہ foreign asset پاکستان سے پیسے کمائے اور پھر اپنے ملک میں UK میں US میں Australia میں آپ نے asset خریدا تو پھر آپ کو declare کرنے کی ضرورت ہے لیکن future میں جو income وہاں سے آئے گی وہ taxable نہیں ہوگی اس لئے انہوں نے یہاں پہ technical جواب دیا ہے کہ tax قانون کے مطابق ایک پرسن کی income foreign income foreign assets سے کمائے income foreign income جو ہے وہ تب taxable ہوگی جب اس کا residential status resident ہوگا اب کچھ foreign income ہیں جن کو foreign income یہ نہیں کہتا پاکستانی tax law ان کو local income یا پاکستان source income کہتا ہے تو then again consultant سے lawyer سے chartered accountant سے professional بندے سے help لیں اور اپنی cash flows کو سمجھیں اور ان کی جو taxation کی implication ہے ان cash flows پر جو tax لگتا ہے یا نہیں لگتا اس کو بھی سمجھیں question number 30 کہتا ہے کہ in case of undis close account what will be the treatment in the following cases تو basically انہوں نے different balances بتائیں کہ 30 June 2018 اٹھا رہا ہو آپ نے اپنا bank account ڈیکلیئر کیا جس میں ایک ملین دس لاکھ روپے تھے اور کوئی اس میں اور transaction نہیں ہوئی تھی ایک ہے balance دوسرا scenario یہ ہے کہ ایک ملین balance تھا اور اس میں تین لاکھ credit ہوئے تھے اور پانچ لاکھ ڈیوٹ ہوئے تھے یعنی تین لاکھ آئے تھے اور پانچ لاکھ گئے تھے اسی طرح تیسرا scenario کہ ایک لاکھ ایک ملین تھا جو آپ نے ڈیکلیئر کیا تو کہتا ہے balances held in the account will be declared یہ آپ جو balances ہیں one million one million اس کو ڈیکلیئر کریں گے اور اس پر جیسے ہم نے دیکھا تو چار percent tax pay کریں گے یہ آپ کا movable asset ہے اور وہ جو transaction ہوئی ہیں اس case میں اوپر والے case میں کچھ نہیں ہوئی ہیں اس third case میں انہوں نے بتائی نہیں لیکن second or third case میں جو debits جو پیسہ آیا گیا ہے اس کو بھی if the اس کو بھی benefit مل جائے گا اس scheme کے مطابق will also obtain benefit under the scheme if resultant asset expenditure out of this transaction are also declared یعنی کہ اگر آپ نے یہ جو تین لاکھ آیا اور پھر پانچ لاکھ نکلا یعنی دو لاکھ پہلے سے balance module اس پانچ لاکھ سے کوئی asset خریدا یا کوئی expenditure کیا اس کو بھی disclose کر دیں گے اور اس پر بھی tax pay کر دیں گے تو یہ جو debit credits ہیں ان کو بھی benefit مل جائے گا اس scheme کو اور basically اس scheme کا benefit یہ ہے کہ آپ کے سارا financial data government کے پاس actual record ہو جائے گا پھر government کے پاس ان یہ NPR کے پاس بھی بہانہ نہیں ہوگا شک کرنے کا کہ آپ یہ transaction کیوں ہوئی یہ balance کہاں سے بہت سارے ایسے cases ہیں جہاں bank میں جو amounts credit ہوتے رہے یعنی bank میں جو deposit ہوتے رہے اسی کو income consider کر لیا پھر high court اور supreme court میں جب cases گئے تو انہوں نے کہا جی ایسا possible نہیں آپ نے proof کرنا FBR نے کہ یہ پیسہ آیا اور پھر آگے مطلب آیا as income ہو سکتا ہے کسی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیا ہو آپ نے اپنے ہی ایک account سے نکال کی دوسرے account میں ڈالا ہو تو اس طرح کی بہت ساری بات ہوگا صرف credit ہونے کی وجہ سے آپ کے account میں نہیں ہے لیکن یہاں scheme میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے لازمان جو balance ہے اس کو تو declare کرنا ہی کرنا ہے اور اگر اس debit credit سے کوئی asset وغیرہ بنا ہے تو اس کو بھی declare کریں گے تو آپ کو یہ benefit ہوگا اچھا جی اب non-resident person کون ہوتا ہے تو جو پاکستان میں 183 days یعنی passport سے ویزا سے پتہ چلے گا کہ ایک شخص پاکستان میں July to June ہر سال 183 days سے کم پاکستان میں رہا ہے اچھا جی اس کے بعد کہتا ہے کہ whether a non-resident individual اب دیکھیں یہ specific individuals کی بات کر رہا ہے جو Middle East میں ہیں امریکہ Australia Canada پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہے کہتا ہے کہ ایک non-resident individual کو return file کرنے کی ضرورت ہے ہاں جی اگر اس کی پاکستان source income ہے اگر اس نے یہاں کوئی bank deposits پہ اس کو بنافع مل رہا ہے اس کے کوئی saving certificates ہیں اس کے rental property ہے اس نے کوئی shares لے تب تو وہ tax return file کرے گا یا تو 114 کی file کرے گا یا 115 section کی file کرے گا جس پہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے learn tax laws کے section تو اس لیاس سے یہ پاکستان source income ہے اور کچھ ایسے scenario ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ property hold کرتے ہیں 2500 سکوئر فیڈ سے زیادہ cities میں تو پھر وہ کچھ requirements بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک non-resident کو income tax return file کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر نہ تو اس کے پاس اس طرح کی assets ہیں نہ ہی اس کی پاکستان source income ہے تو اس کو tax return file کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے لیکن filer بننے کے لیے کیونکہ اس کو پھر transaction کو ہی کرنی ہو دیا وہ سارے non-resident لوگ filer بنتے ہیں اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو اس کی immobile property اور یہاں سے آپ کو clear ہوگا کہ یہ جو non-resident لوگ ہیں اور اگر پیسہ سارا انہوں نے باہر سے بیج کے immobile property لی ہے یا bank account سے immobile property ہے تو وہ undisclosed asset نہیں ہے یہ سوال کہتا ہے a non-resident person owns immobile property only in پاکستان پاکستان میں foreign remittance سے اس نے پیسے بیجے اور اس نے property own کی وہ ہے آیا اس نے file کرنی ہے return تو کہتے ہیں as per section a non-resident is not required to file return of income solely due to reason that he owns immobile صرف اور صرف باہر وہ پیسے کم آ رہے ہیں اور یہ non-residents کو facilitate کرنے کے لیے شروع سے law میں یہ چیز ہے جس کا لوگوں کو نہیں پتا تھے لیکن اب آئے hope کی tax دوستی ویڈیوز سے ہم ویسے بھی بہت بات کرتے ہیں جب calls آتی ہیں بہت سارے consultants بھی ہم سے ڈسکس کرتے ہیں اور ایک سار ڈیٹ سے اب یہ practice بہتر ہو رہی ہے کہ کیا کہ نہیں ہے question number 33 اور 34 کا آنسر تو اب FPR نے دیا ہے ان questions کا آنسر میں پچھلے one and a half year سے دے رہا ہوں کیوں کہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ جی سب کچھ ملہ سب کی ایک ہی طریقے سے tax return فائل ہوتی تھی نہیں non-residents کی الگ طریقے سے ہونی ہے residents کی الگ ہونی ہے اب آتے ہیں اس بات پر کہ اگر صرف میں non-resident person ہوں اور میں پاس بہت ساری property ہے آیا مجھے tax return فائل کرنی ہے نہیں اسی طرح جب tax return فائل نہیں کرنی تو non-resident person کو کیا wealth statement فائل کرنی ہے تو non is not required to file wealth statement wealth statement تو پھر بھی یعنی section 116 کہتا ہے کہ صرف resident individual نے جو ہے نا وہ اپنی wealth statement فائل کرنی ہے non-resident یہ سوال میں اس لئے امپرسائز کر رہا ہوں کیونکہ ہفتے میں ایک دفعہ ایک یا دو call ضرور آ جاتی ہیں قطر دبائی ساوچے ریبیا سے یا لوکل ہی بھی تو کہ non-resident نے wealth statement فائل کرنی ہے تو clearly لکھا ہے section 116 میں کہ non-resident نے اپنی wealth declare ہی نہیں کرنی تو جتنے بھی اس کے پاکستان میں assets ہیں اگر وہ کسی وجہ سے پاکستان income کما بھی رہا ہے تو اپنی wealth statement فائل پھر بھی نہیں کرے گا تو اس لئے اس کے undisclose assets ہی نہیں کیونکہ قانون اس سے کہ ہی نہیں رہا کہ آپ non-resident person ہیں 34 سے i hope آپ سمجھ گئے ہو اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ commissioner کے پاس power ہے کہ کسی بھی non-resident person کے جس کے پاس نائک آپ ہے اس کو notice بیج کے ویلت کے بارے میں پوچھے تو چونکہ آپ نے جائز طریقے سے پیسے بنایا تھے documentation آپ کے پاس ہے تو آپ پھر اس notice کا جواب لکھ سکتے ہیں اور اس کا پہلا جواب تو یہ ہی ہوگا کہ میں نے wealth statement اس لئے فائل نہیں کی کیونکہ میں نون ریزیڈنٹ تھا پھر دوسرا جواب یہ ہوگا کہ اچھا اگر آپ کو کوئی serious issue ہے میرے wealth کے ساتھ تو آپ مجھے یہ facts بتائیں کہ کیوں میں اپنے ڈسکلوز کروں جب وہ آپ کو اپنا concern بتائیں گے کہ ہمیں اس وجہ سے پتہ چلا ہے یہ تو پھر آپ اگر ان کو satisfy کر سکیں گے return اور oral تو جو ہے نا کوئی problem نہیں ہوگا تو نون ریزیڈنٹس لوگ جو پاکستان میں نہیں ہیں ابھی تک یا جس سالوں میں بھی نہیں رہے تھے وہ جو ہے اپنے assets کے بارے میں پرشان نہ ہوئے یہ تینوں سوالہ سو آپ کو idea ہوگیا ہوگا کہ آپ نے tax filing ضرور کرنی اگر آپ کی پاکستان source income ہے آپ نے wealth statement نہیں file کرنی even جب آپ اپنی income tax return file کریں گے کہتا ہے کہ جی نون ریزیڈنٹ person cover ہوتے ہیں اس scheme میں question number 35 کہتا ہے جی بلکو section 3 کہتا ہے کہ every person is eligible تو اس میں individuals بھی آتے ہیں اس میں businesses بھی آتے ہیں اس میں aop's اور companies بھی آتے ہیں اس میں resident لوگ بھی آتے ہیں اور non resident لوگ بھی آتے ہیں اس scheme میں cover ہوتے ہیں except for یہ دو لوگ یعنی کہ جو government کی companies ہیں اور government کے public holders ہیں ان کی wives ہیں ان کے بچے ہیں اور ان کے بینامیدار ہیں بینامی بھی انشاءاللہ کریں گے کیونکہ یہ بڑا interesting قانون ہے اور آپ کو exact پتہ چل جائے گا کہ بینامی transaction کیا ہوتی ہے بینامی assets کیا ہوتے ہیں which assets of non resident person are covered under this scheme 36th number میں کہتا ہے all undisclosed assets expenditure chargeable to tax in Pakistan یہ اب important اور technical point ہے یہاں لکھ تو ایک جملہ دیا ہے لیکن اس کا ملب ہے کہ اگر کوئی non resident person ہے اور اس نے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے اس دوران پاکستان میں اب کیسے پیسے کمائے گا سیلری سے تو کما نہیں سکتا وہ تو دوسرے ملک میں job یا business کر رہا ہے پاکستان میں اگر اس کا کاروبار چل رہا ہے اس کے گھر یا commercial area اس نے commercial plazas وغیرہ رینٹ پر دیئے ہوئے وہاں سے آنے والی income پاکستان کی قانون کے مطابق chargeable to tax ہے اس پر اس نے tax نہیں دیا اور اس سے asset بنا لی ہے یا اس سے گھر والوں کا خرچہ کر رہا ہے تو وہ تو یا تو asset declare کر لے یا وہ undisclosed expenditure کر لے یہاں undisclosed expenditure میں موقع آپ کو دے رہے ہیں کہ بجائے کے آپ explain کریں کہ آپ نے کیسے کمایا آپ نے کس طریقے سے خرچہ کیا اس پر بتا کے جیسے بچوں کی تعلیم پہ اگر پچھلے دس سالوں میں آپ نے جو ہے نا پچاس لاکھ خرچ کر دیا تو ڈسکلوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے پاکستان سے پیسے کما کے بچوں کی تعلیم پہ لگا ہے باہر سے بھیجے بھیجے ہیں تو وہ تو taxable نہیں ہے فیلحال پاکستان کے قانون کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے نون ریزیڈنٹ پرسنز کے لئے جو ٹیکنیکلی جس میں اے اوپیز اور کمپنیز بھی آتی ہیں باہر کی کمپنیز اور باہر کی اے اوپیز کہتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں اس کو complete کریں کہتا ہے نون ریزیڈنٹ پرسنٹ ریوائیس اس ویل سٹیٹمنٹ ہاں جی بلکل نون ریزیڈنٹ پرسن اگر اس کو کہا جاتا ہے اس کو نوٹس آتا ہے تو پھر وہ اپنی نوٹس کے تحت ویل سٹیٹمنٹ فائل کرے گا اور اس کو ریوائیس بھی کر سکتا ہے اس میں اگر کوئی غلطی نکل آتی ہے کوئی ڈاکیمنٹ بہتر اس کو مل جاتا ہے کہتا ہے and what currency is the tax is required to be paid by a non resident person on declaration of local assets تو ڈاکیمنٹ پرسن جب اپنے local asset declare کرے گا ایک scenario میں آپ کے ساتھ briefly discuss کلیتا ہوں نونرزیڈنٹ پرسن ہے انہوں نے ایک دھر خریدا آج سے پانچ سال پہلے اور پچھلے تین سالوں سے اس سے کرایا تو عگر اس asset کو ڈکلیئر کر دیں گے تو وہ جو تین سال میں انہوں نے رینٹ پہ ٹیکس دینا تھا اس کے بجائے جو ہے وہ اس ایسٹ پہ ٹیکس دے کے ایک طرح سے برابر ہو جائے گا شاید زیادہ ہی تھوڑا زیادہ ٹیکس دے دیں لیکن ایک طرح سے وہ پینلٹیز بغیرہ ملا کے اتنا ہی بنتا ہے جتنا تین سال میں ان کو نارمل اور ان کو ٹیکس فائلنگ بھی کرنے چاہیے تھی تو وہ اب صرف جون 30 یا جون 2018 ٹیکس year 2018 کی ٹیکس فائلنگ کر دیں گے اپنے ایسٹ دیکلیر کر دیں گے اس پر ٹیکس پہ کر دیں گے تو پیچھے اس لوکل ایسٹ سے روپیز میں آنے والی انکم پر جو روپیز میں ٹیکس پہ کرنا تھا وہ ایک طرح سے کمپنسیٹ ہو جائے گا گورنمنٹ کو آج کے سب سے پیسے مل جائیں گے اچھا جی question last پر ہم آگئے ہیں question 39 کہتا ہے at what value the foreign assets will be declared by resident person اب دوسرا سوال کہ میں resident person ہوں میرے foreign exchange bank accounts ہیں یا کوئی property ہے بات تو کہتا ہے کہ قانون میں section 5 کے تحت value ہوگی fair market value fair market value کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ وہ currency کتنے پہ وہاں local market میں بیسکتے ہیں تو اگر آپ کے باس 1000 pounds ہے تو اس کی value 1000 pounds ہے کیونکہ 1000 pounds 1000 pounds ہی رہے گا جب آپ اس کو use کریں گے اگر آپ کے باس کوئی property ہے تو اس کی اب fair market value کیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے 10,000 pounds کی خرید دی ہو اب اس کی fair market value جو ہے نا brexit کی وجہ سے وہ 25,000 pounds ہو گئی ہو تو آپ کے مزے ہو گئے ہیں تو گورنمنٹ کے بھی مزے کرا دیں کہ اس حساب سے آپ calculate کریں گے لیکن کسی حال میں بھی وہ جو fair market value آپ declare کریں گے وہ آپ کی cost of acquisition سے کم نہیں ہوگی یعنی 10,000 pounds سے کم تو آپ declare کر ہی نہیں سکتے dispute ہو سکتا ہے کہ آیا 25,000 اس کی fair market value 25,000 pounds یا 20,000 pounds لیکن 10,000 سے تو کم آپ کر ہی نہیں سکتے اور پھر جب اس کو پاکستان میں convert کریں گے تو آج کل جو exchange rate speed سے اوپر جا رہا ہے اس exchange rate کے مطابق آپ اس کو pound سے روپیز میں convert کر کے state bank کا جو rules ہیں of bringing back asset یا اس کا tax آپ نے pay کرنا ہے وہ ہم پھر دیکھیں گے کہتے ہیں individual resident ہیں اور اس کے foreign assets scheme میں declare ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں کیونکہ local assets بھی اور foreign assets بھی اور آخری دو سوال ان لوگوں کے لئے ہیں اے اوپی کا مطابق ہوتا ہے association of persons یعنی کہ اس میں سب سے common example ہے partnership business یا پھر private company public company تو وہ بھی eligible ہے کہ وہ اپنے domestic assets کو declare کریں اور foreign assets کو بھی declare کر سکتے ہیں تو اگر آپ کاروبار اے اے اوپی کر رہے ہیں اے پارٹنشپ کر رہے ہیں اے کمپنی کر رہے ہیں اور ایسے assets ضرور ہیں آپ کے patents ہیں آپ کے اور foreign currency holding ہے یا آپ کے نام کمپنی کے نام پہ property hold کر رہے ہیں سب declare کر کے اپنی financial statements revise کریں کیونکہ filing تو آپ کر رہی رہوں گے اپنے financial statements revise کے ساتھ ساتھ آپ اپنی tax return revise کریں تو آپ دیکھ رہے تھے tax دوستی کی ویڈیو اور tax دوستی reporting کی جو ویڈیوز ہیں جو ہم بلکل جو latest amnesty scheme information یا confusion حباروں میں articles آنے کی وجہ سے یا جو پریشانی ہوتی ہے latest tax related ہم اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس میں ہم آپ کو secp state bank security exchange commission fia nab اور supreme court کے حوالے سے بھی بتائیں ابھی تک بہت زیادہ focus اس طرح fbr پہ رہا ہے کہ first سپنبر 2018 کو یہ چینل سٹارٹ ہوا ہے اور tax دوستی dot com march 2017 سے چلیے تو جیسی چینل سٹارٹ کیا تو کبھی audit notices آ جاتے ہیں کبھی amnesty scheme آ جاتی ہے کبھی حکومت change ہو جاتی ہے کبھی budget آ جاتا ہے تو ہم بہت زیادہ tax پہ بات کریں بیچ بیچ میں آپ بھی ویڈیوز ملیں گے لیکن ہم ان ساروں کو آگے جاتے ہوئے incorporate کریں گے tax year 2018 میں ہماری performance کیسے رہی اس کی ویڈیو آپ یہاں دیکھ سکتے بلوگ پر یہ پارٹ ون تھا یہ پارٹ ٹو آ جائے گا آپ نے دیکھنا ہے کہ as a salade individual یا as a business individual freelancer کونسے ڈاکیمنٹ چاہیے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں کوئی تقریبا 700 کے قریب ڈاؤنلوڈ ہر مہینے ہوتے ہیں ان ڈاکیمنٹ کے ڈیفرن لوگ ہمارے physical addresses بھی موجود ہیں articles ہیں کچھ information ہے اور then again disclaimer ہے کہ آپ نے information کے بعد مشورہ آپ نے technical مشورہ لینا ہے اس کے علاوہ جو لوگ technical understanding develop کرنا چاہتے ہیں withholding taxes وغیر کی وہ اس سے کر سکتے ہیں باقی اگر آپ نے تنویر سے ملنا ہے تو آپ کو اسلام آباد جانا پڑے گا میں ہوں آپ کا tax دوست اور tax host Anthony Williams اور آپ دیکھ رہے ہیں tax دوست reporting videos آج ہے آٹھ جون دو ہزار انیس تینک یو